اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں اپنے خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا جی جو میرے نیو آنے والے ویر سے ان کو میں ویلکم کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو میں اس وقت جو ہے کہہ کہتے ہیں ملیشیا میں ہوں اگر ملیشیا کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کسٹنس وغیرہ ہو تو سٹوڈنٹ ویزا کے ریلیٹڈ یا ورک ویزا کے ریلیٹڈ تو میری انسٹاگرام کی آئی ڈی اور فیس بک کی آئی ڈی اور ریڈی میں نے لنک میں ڈالی ہوئی ہے آپ مجھے ماں پر میسیج بھی کر سکتے ہیں تو اچھا جانب میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ہر سوال کا جل سے جل جواب دیا جائے تو آج کی ویڈیو جو ہے میں آج کے لیے لائے ہوں آپ کو بتا ہے کوویڈ کے دوران ہر کنٹریز نے کیا کہتے ہیں اپنے ورک ویزا اپنے بورڈرز وغیرہ جو ہے وہ کلوس کر دیئے تھے تو اب دوہ در تینس میں بہت ساری کنٹریز نے اپنے بورڈر بھی کھول دیئے تھے اور بہت ساری کنٹریز کو اب جو ہے کیا کہیں ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے ادھر کیا کہتے ہیں شاٹیج ہو گئی ہے ورکرز کی تو وہ جو ہے کنٹریز جو ہے کیا کہتے ہیں دوسری کنٹری سے ورکرز کو کیا کہتے ہیں بلا رہی ہیں کہ آپ ہماری کنٹری بنا کر کام کریں تو آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پتہ ہے میں اس کنٹری کی بات کروں گا آپ سمجھ بھی جائیں اس کا پاسپورٹ بہت سٹرونگ ہے اس کی اکانومی جس کے لوگ جس کا لائف سٹائل جس کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے اور لائف سٹائل اس کی کنٹری کے لوگ جو ہے مندار ترین مانے جاتے ہیں تو جی بالکل میں آج بات کر رہا ہوں جابان کی جابان ایک بہت ٹیکنولوجی کے لحاظ سے اکانومی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ بہت ایک سٹرونگ کنٹری ہے تو میں آج بات کروں گا جی ویزٹ ویزا کے ریلیٹڈ اس کے جابان کے آج کی ویڈیو بیسکلی یہ ہے کہ میرے ایک بھائی کیا کہتے ہیں جو دبائی میں ہیں اس وقت اور ماشاء اللہ ان کی ٹریول ایجنسی بھی ہے وہاں پر تو وہ وقت سٹیٹس وغیرہ لگاتے تھے تو میں آپ کو جو ریلیٹی ہوگا بتا رہا ہوں تو بھائی ان کا کہہ کہتے ہیں دبائی میں آفیس ہے انہوں نے ورس اپ پہ سٹیٹس وغیرہ لگایا تھا کافی اچھی ان کے ساتھ دعا سلام ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار پروسس وغیرہ کیا ہے کیا کچھ نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس طرح پروسس ہے اور اتنے پیسے لگ جاتے ہیں یہ چیزیں ویڈیو بنائی جائے کیونکہ میں نے سوچا یار کہ مطلب جو میں نے پاکستانی بھائی گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں اور گلف کنٹریز میں کام کرنا آسان نہیں ہے خاص طور پر مزدور دبکے کے لیے کیونکہ یار بچارے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کو جو اجرت سیلری جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے بہت زیادہ آپ کو بتا ہے گلف سعودیہ یا دبائی کی بات کریں وہاں گھرمی بھی بہت ہوتی ہے تو وہاں پر اگر کوئی میرے بھائی باکستانی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو بہت مشکل کام ہوتا ہے یقینا میں جان سکتا ہوں کہ کتنا ویہت مشکل کام ہے میرے گوز سے رابطہ بھی وہ مجھے بتاتا ہے کہ یار ایک دن کا کھانا اگلے دن کھانا ہوتا ہے تو بہت مشکل لائف ہے وہاں پر تو میں نے اس لئے سوچا کہ یار میرے پاکستانی بھائی کی ہیلپ ہو جائے گی کوئی نے کوئی اپلائے کرے اگر کسی ایک کی زندگی بن گی تو کیا بات ہے اگر اللہ کرے بھائی 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 کیا کہ اس کا ویزن ویزا لگ جائے دا جاپان کا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں آگر آپ جاپان جاتے ہیں تو اس کے بعد لیگل ہونا وہاں کوئی مشکل بات نہیں آپ لیگل کہہ کہتے ہیں آپ نے آپ کو لیگلائز کروا سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن سب سے مشکل چیزیں وہاں پہنچنا اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو بہت طریقے ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی کنٹری میں گز جاتے ہیں نا تو وہاں سے اتنی جلدی آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا دھکے دیکھے نہیں کوئی نہیں نکال سکتا بس اگر آپ کو وہاں پر آپ نے آپ کو سیٹل کر دیا لیگلائز کر دیا تو کیا ہی بات ہے چلیں جب سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یہی سوچ کر ویڈیو برائے گی میں نے پاکستانی بھائیوں کی ہیلپ ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ میں جن کے پاس آپ کو بھیجوں گا ہو بھی انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ بھی ان کے ساتھ کپریٹ کریں گے تو بھائی میں اگر دوکومنٹس کی بات کروں اور کون لوگ الیجیبل ہیں کون لوگ الیجیبل نہیں ہیں تو کہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں جی یہ وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اس وقت پاکستانی دبائی میں مقیم ہیں جو میرے پاکستانی بھائی دبائی میں مقیم ہیں وہ اس ویزا کے لیے بلکل الیجیبل ہیں الیجیبل تو پوری دنیا ہے لیکن دبائی سے مطلب تھوڑا آسانی سے مل جاتا ہے تھوڑی وہاں پروفائل بنا دے تو بندہ آسانی سے وہاں ویزیٹ ویزا اپڈائے کر سکتا ہے تو دبائی سے جو میرے پاکستانی بھائی ہیں یا بگلہ دیشی کوئی بھی تعلق رکھنے والے ایشیا کے باشندے ہیں تو وہ بلکل اس ویزے کے لیے الیجیبل ہیں اور میں ڈاکومنٹس بتا دوں کہ بھائی ڈاکومنٹس وغیلہ کیا ہیں تو ڈاکومنٹس میں جی سب سے پہلے آپ کی تین ماہ کی سیلری سلیپ ہوگی آپ کی کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ تین ماہ کی ایمیریٹس آئی ڈی اور کیا کہتے ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگئی آپ کی کہتے ہیں پاسپورٹ پاکستانی اور پاکستانی نائی سی لیکن اس میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ دو چیزیں ہیں وہ دو چیزیں ایک آپ کی سیلری سلیپ ضرور ہونی چاہیے دوسری آپ کی کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس سیلری سلیپ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے تو اس کا اپنے لیٹر دکھانا ہوگا یا این او سی آپ اس کی بنا سکتے کچھ بھی بنا دیں اس پر آپ لکھنا ہو کہ بھائی آپ اونر ہے کچھ بنا دیں تو بھائی یہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اگر آپ کو بھی بات کروں آپ اس سے پوچھتے کہ بھائی کہہ کتنا ٹائم لگ جائے گا ویزا آنے میں ویزا گرانٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا ویزا نکالے میں مطلب ویزا ملنے میں کتنا ٹائم تو دیکھیں بھائی یہ ایک سے ڈیٹھ ماں کا کام ہے جو مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک سے ڈیٹھ ماں لگے گا انشاءاللہ امید ہے کہ ویزا آ جائے گا اور کہہ کتے ہیں پیسوں کی بات کریں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں پیسے کتنے دلیں تو جو پیسے جو ہیں جی چار سو سے پانسو درم انہوں نے مجھے بتایا اور یہ چار سو پانسو درم اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا ویزا نہیں لگتا تو آپ کو یہ ہاف فیمنٹ وہ واپس کریں گے آپ کی ہاف فیمنٹ ہے وہ واپس ہو جائے گی تو بالکل جی آپ کو ہاف فیمنٹ جو ہے وہ آپ کی واپس مل جائے گی اور اس کے علاوہ بات کریں کہ بھائی ویزا کتنے دن کا ہوگا کتنے سال کا ہوگا کتنے منت کا ہوگا تو ویزا جو ہے جی یہ اپنی طرف سے ایک منت کی اپلیکیشن ڈالیں گے آپ ایمیگریشن کی اور ایمیسی کی مرضی ہے وہ آپ کو کتنے دن کا ویزا دیتے اور وہ ان کی مرضی ہے کہ یار یہ کتنے دن کا لیکن ایک مہینے کا ویزا ہوتا ہے اب وہ آپ کی نصیب کے اوپر ہے کہ کتنے دن کا لگتا ہے لیکن ایک بار میں پھر آپ کو اتا دوں کہ وہاں جانا مشکل ہے پہنچ گئے تو بہت طریقے ہوتے ہیں انسان کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو لگلائز کروا سکتا ہے لیکن فرس پیورٹی جو ہے نا آپ کو وہاں جانا ہے تو میں جی ان کے ساتھ آپ کی نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو بھائی پاکستانی اس وقت دبائی میں ہیں وہ بالکل اپلائے کروا سکتے ہیں اور ان سے اپلائے کروائیں جو جانا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں میں اسی لیے میں نے ویڈیو میں بنائی ہے کہ یار میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی تھوڑا کچھ کمائیں اور ہمارے ملک میں بیجن ہمارا ہی فائدہ ہوگا تو بھائی اگر جو خواب دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ ویڈیو میں نے جلتی اسی لیے بنائی کیونکہ کہہ کہتے ہیں چاہ پانچ میں ابھی اس نے بہت نرمی کر دی ہے سب سے بڑی بات اس کو ابھی ورکر کی ضرورت ہے ورکرس کی تو اگر آپ ابھی اپلائے کریں گے تو چانسز ہیں کیونکہ دیکھیں آپ سب کنٹریز کو پتا ہے کہ یہ فلاہ مندہ ہماری کنٹری میں کیوں آ رہا ہے یہ ویڈیو پہ کیوں آ رہا ہے پاکستانی ویڈیو پہ کیوں آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے ان کو پتا ہے کہ کیوں آ رہا ہے تو یہ مت سوچیں کہ یار ویزا لگے کا نہیں لگے کا وہ اللہ کے کام ہے اس کو چھوڑے آپ محنت کریں صلح دینے والی رب کی ذات ہے تو آپ محنت ضرور کریں آپ محنت سے غورا دیئے کہ آپ چل کے جائیں آپ اپنے لئے اس اسباب پیدا کریں آپ دیکھیں بس آپ نے جو طریقہ ہے وہ خود آپ نے پورے کر دیئے باقی عرب کے کام ہیں وہ کرے گا تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ابھی ٹائم ہے اگر آپ اپلائے کرنے تو امید ہے کہ مل جائیں گے لیکن یہی ویزٹ ویزا میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں اب اگر یہ پاکستانی اگر کوئی پاکستانی ایجنٹ وغیرہ بہت سارے ہیں جو پانچ لاکھ میں ڈن بیس پہ کروا رہے ہیں کتنے پہ یہ دس لاکھ پندرہ لاکھ میں بھی جائے گا کیونکہ جاپان کوئی ہلکی کنٹری تو نہیں ہر کوئی جانا جاتا ہے تو بھائی میں آپ سے جلد سے جلد کہوں گا اگر عربیزہ لگ جاتا ہے تو بہت اچھی باتیں کیا بات ہے آپ کی انشاءاللہ زندگی بن جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو اپنے ساتھ خود اچھا کریں گے میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نہ وہ ان کو شاید فائدہ ہو جائے کچھ نہ کچھ لیکن میرا خدا کی قسم اس ذات میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اس اس کے ریلیکٹ کوئی فائدہ نہیں ہے میں صرف ویڈیو اسی لئے میں نے بنائی کہ میرے پاکستانیوں بھائیوں کی ہیلپ ہو جائے گا بھائی صاحب اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو آن بیاد رکھئے گا السلام علیکم و برحمت اللہ